سنکران کے دن پتنگ باز پتنگ اڑاتے ہیں لیکن اس چکر میں پتنگ کے مانجے سے کئی لوگوں کیم رتی ہو رہی ہے اس بات کو لے کر شہر کے سارتھک بہت دیشیہ تو گیٹ وی کیئر نے رگو جی نگر میں پتنگ بنا کر جنجاک رتی کا کام کیا ہے پورے دیش میں مکر سنکرانتی کو پتنگ بڑے ہی ہر شولاس کے ساتھ اڑائی جاتی ہے لیکن آئے دن پتنگ کا جو مانجا ہوتا ہے وہ کافی مجبوط ہوتا ہے جسے چائنہ کا مانجا بھی کہتے ہیں چائنہ کے مانجے سے اب تک ہزاروں پکشی منوشہ خائل ہو چکے ہیں اتنا ہی نہیں تو حال ہی میں ایک یوک کی گلے میں مانجا فسنے سے موت ہو گئی تھی اس بات سے شہرواسیوں کو کافی دکھ پہنچا تھا ان تمام باتوں کو دیکھتی ہوئے شہر کے سارتھک بہت دیشیہ تو گیٹ وی کیئر کی طرف سے الگ الگ پتنگ بنا کر پریابرن کی رکشہ دیش کے شہیدوں کو ابھیوادن اور مانجا سے موت ہوئی ایسے یوک کو شردھان جلی دے کر ڈاکٹر سنجھے لہا نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے جنجا کرتی کی ہے ڈاکٹر سنجھے لہا نے اور ان کے تمام ساتھیوں نے جنجا کرتی کی ہے ہر ویش مکر سنکرانتی کو کئی پکشی اور شہر کے نابریکوں کو نائلان کی چائنا مانجے سے گھائل اور موت ہوئی ہے پرشاسن بھلے ہی ہے اسے دکانداروں پر کاروائی کر رہا ہو کیا صحیح میں اسے روک تھام ہو سکتی ہے یا پھر اور کسی یوک کو اپنی جان گوانا پڑھ سکتا ہے اس اور پرشاسن دھیان دے کیا میرا پرسن راشکمار موڑ کے ساتھ سنجھے میری کی ریپورٹ پی سین نیوز ناکپور موسیقی موسیقی موسیقی